سلام علیکم قائز کیسے ہم امید کرتا ہوں اب سب لوگ ٹھیک ہوگئے تو آج میں آپ کے لئے مائکروسکوپ کا ریویو لے کر آیا ہوں یہ ریویو ان لوگوں کے لئے جو کہ ڈاکٹرز ہیں لیب میں کام کرتے ہیں کسی ہسپیٹل میں کام کرتے ہیں کسی ریسرچ ادار انسٹیٹوٹ میں کام کرتے ہیں کیونکہ یہ مائکروسکوپ وہاں پہ ہوتی ہے ٹھیک ہے لیب کے اندر یہ نورملی ہسٹو پیثولوجی میں ہیمیٹولوجی مایکروبیلوجی اور کچھ کیمیکل پاثولوجی میں بھی کافی سیکشن میں بھی تو ہم مائکروسکوپ کی ڈیٹیل میں بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ علمپس کا بیسیک موڈل ہے سی ایکس ٹونٹی تری اس کو الیڈی بولتے ہیں اس کی جو لائٹ سورس ہے وہ الیڈی ہوتی ہے ٹھیک ہے سی ایک سیریز علمپس کا بیسیک سیریز ہوتا ہے اس کے بعد بی ایکس اور ایکس بھی آتے ہیں ٹھیک ہے اب بیسیک سیزن میں سی ایکس ٹونٹی تری آج ہم ریویو کر رہے ہیں تو ہم اس کے پر سب سے پہلے پارٹس ڈسکس کر دیں گے پارٹس کو ڈیٹیل میں دیکھ لیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آئی پیس ہیں اور آئی پیس میں آئی پیس کی میکنفکیشن ہوتی ٹین ایکس ہے یہ جیسے پہ شو کیا گیا ہے ٹھیک ہے ٹین ایکس اور سلیش ٹونٹی ٹونٹی اس کا بیس یہ بیس نوبر ہوتا ہے آئی پیس فوکسیبل ہیں اس کے بعض میکنفک میں نہیں ہوتے یہ فوکسیبل ہے آئی پیس جس پارٹ میں لگے ہوتے ہیں اس کو ٹیو بیٹ بولتے ہیں یہ پارٹ ٹیو بیٹ ہے ٹھیک ہے یہ ٹیو بیٹ ہے یہ لوگ ہے آگے یہ فرائم ہے اس کے اوپر موڈل لکھے یہ فرائم ہے ٹھیک ہے یہ سارا فریم ہے ٹھیک ہے فریم میں یہ on off switch ہے اس کا یہ light on ہو گئی LED اور یہ light intensity knob ہے یہ light کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہے اس کو coarse knob بولا جاتا ہے foxy knob بولا جاتا ہے coarse foxy knob ٹھیک ہے up and down ٹھیک ہے اس کو fine foxy بولا جاتا ہے یہ fine foxy کے لیے use کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ main foxy کے لیے coarse foxy اچھا اس کے بعد بات کر لیتے ہیں یہ working area اس کو stage کا جاتا ہے ٹھیک ہے stage working area یہ specimen holder ہوتا ہے یہاں پہ specimen کو hold کیا جاتا ہے slides کو لگایا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کی movement ہوتی ہے x-axis اور y-axis ٹھیک ہے وہ یہاں سے کی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں یہ movement x-axis movement اور اس کی y-axis movement یہ یہاں سے ڈالی ہوتی ہے ٹھیک ہے x-axis اور y-axis ٹھیک ہے اور یہ جو stage ہے اس کے نیچے جو part ہے یہ بھلا اس کو condenser بولا جاتا ہے ٹھیک ہے condenser بولا جاتا ہے اس کی بھی adjustment ہوتی ہے یہاں سے میں آپ کو دیکھا ہے یہاں سے یہ condenser up and down ٹھیک ہے جتنے light آپ کو چاہیے ہوتی ہے یہ condenser کا کام ہے basic light کو condense کرنا یہ condense کر کے light اوپر یہاں پہ دیتا ہے ٹھیک ہے یہ اب stage بھی ہو گیا specimen holder ہو گیا condenser بھی ہو گیا frame بھی discuss ہو گیا اب ہم main part کی بات کر لیں تو وہ main part ہیں lenses یا objectives ان کو بولا جاتا ہے ٹھیک ہے cx-23 model میں basically 4 lens آتے ہیں standard standard model بھی 4 ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں 4x 10x 20x اور 40x 100x ٹھیک ہے 4x یہ ہے ٹھیک ہے یہ والا اس کے بعد اس کو next کریں گے تو یہ 10x ہے یہاں سے آپ کو ٹھیک ہے 10 کے بعد next 40 this one 40x اور اس کے بعد 100x 100 کے بعد پھر 4 ایک چیز آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ ہر lens کے اوپر color band ہے یہ color band universal ہوتے ہیں جائے مارکس او کولمپس ہو نائکن زائز کوئی بھی brand ہو یہ universal ہوتے ہیں ریڈ کل ہو جو تھا وہ 4 کو ظاہر کرتا ہے آپ کو 4 یہاں نظر نہیں آئے گا چھوٹا سے لے کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو دور سے ڈاکٹر کو کنسلڈنٹ کو color سے بتا چل جاتا ہے red stand for 4x اس کے بعد yellow stand for 10x اور blue stand for 40x اور یہ oil amarshan ہے ٹھیک ہے 100x black 100 اور white oil amarshan کو شو کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم مگریفکیشن کی بات کر لیتے ہیں کہ جب ہم نے 4x انگیج کیا تو ہماری مگریفکیشن کتنی ہو گئی یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی مگریفکیشن لیت سے ہے کہinho 3 yi ka 10 ڈاکٹرو میں مارے گا مارے گا ٹھیک ہے تو 4x sig ڈاکٹرو میں 4 ڈاکٹرو میں at até 4 x혔 Shall we ڈاکٹرو میں 4 x collar 10 ڈاکٹرو میں 4 x 10 ڈاکٹرو میں 14 xksom ڈاکٹرو میں 4 x 10 ڈاکٹرو میں 4 x impactful اگل آپ عیصل کی تکھا رکھے یہ ضرور بص K touching theстрges 10 anni ڈاکٹرو brung ایک دن ڈاکٹرو میں 10X مہرم اللی sweatpants جانتے ہیں جب آپ اسکہ میں Scott کو ٹین آئی پیس تو یہ فور ہنڈرڈ ٹائم آپ کو دکھا رہا ہوگا اور جب ہنڈرڈ ٹائم ہنڈرڈ ملٹیپلائی بائی ٹین ہنڈرڈ ٹائم آپ کی میکنفکیشن ہو رہی ہوں گی تو میکنفکیشن آپ کی ویری کرتی ہے تو یہ بیسیک میں نے آپ کو اس کے بارے بتایا ہے یہ بیسیکلی ان لوگوں کے لیے جو ڈاکٹر کنسلٹن یا بھی سٹوڈنٹ لیول سے آگے جا رہے ہیں ٹھیک ہے ان کے لیے ہمارے پاکستان میں سب سے زیادہ علمپس بنینے جو اس کیا جاتا ہے علمپس کے بعد نائکون زائس اور لائکا بھی ہے زائس اور لائکا جو ہے یہ جنمن بنینڈ ہیں ٹھیک ہے علمپس اور نائکون یہ جپانی بنینڈ ہیں تو کوالٹی میں سب ہی اچھی ہیں لیکن علمپس کی کوالٹی کافی بہتر ہے تو اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہوتا ہے تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں چینل کو شیئر کریں ان نیچے کارنے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تھینکیو اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ